بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں لہور چیمبر آف کومریس اینڈ انڈرسٹی کے انتخابات کا دوسرا اور آخری مرحلہ ہے اسوسییٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر ووٹنگ جاری ہے اب تک پانچ ہزار سے زائد ووٹ کاس ہو چکے ہیں پیاف پائنئرز پروگریسیو گروپ اور ال بی ایف آلائنس کے امیدوار مدد مقابل ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں لہور چیمبر آف کومریس اینڈ انڈرسٹی کے انتخابات کا دوسرا اور یہ آخری مرحلہ ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے جی محمد علی چیمبر کا الیکشن پورے آب اتاب پہ اور آج آخری روز ہے اس مہرلے کا جس میں تقریباً تیرہ ہزار چھے سو لینانوے ووٹرز نے اپنا حق کے رہی دہی استعمال کرنا ہے سبح نو بجے ووٹنگ شروع ہوئی ہے جو رات آٹھ بجے تک جاری رہ گئی ابھی کچھ تقریباً پونے دو گھنٹے قریب وقت باقی ہے اور اب تک تقریباً چھے ہزار کے قریب ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں اوورال اگر دیکھا جائے تو گزشتہ روز کاپ روز کلاس کی جو زیادہ سیٹے تھی مارکہ جو مارا گیا وہ پرگریسیف جو الائنس ہے ان کی جنب سے کیا گیا تھا کہ کلین سویپ اپ ہوئے ایک اچھا الیکشن پوزشتہ روز بھی دیکھنے میں ہے اور آج لہور کی تاجر برادری نکل ہوئی ہے چیمبرز میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ تاجر بھی موجود ہیں ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آج کا الیکشن کیسا رہا ہے اسلام علیکم سلام ملک کلیم صاحب آج کا الیکشن کیسا ہے کل تو کلین سویپ اپ کیا آپ کے گروپ نے آج کیا پوزشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو ان لوگوں کے خلاف تھا جو ایک مافیا کی صورت بن چکا تھا اور اس جو آپ کا چیمبر تھا اس کو ایک کلپ کی صورت وہ دے چکے تھے اپنی آسائش کے لیے جبکہ یہ تاجروں کے کام کے لیے تھا نہ یہ ہڑتال میں ہمارے ساتھ کمپرومائز کرتے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے نہ یہ بجلی کے بلوں کے خلاف کھڑے ہوئے نہ ٹیکس کے خلاف کھڑے ہوئے تو تاجروں کا پھر وہ چیمبر پر اعتماد کیسے رہت زیادہ میں نے تعداد دیکھی ینگسٹر بہت آرے مارکیٹوں سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نئی نسل کو بڑا شوق ہوئے چیمبر کا میمبر بھی بنے لوگ تبدیلی آئے گی مزید پچھ انشاءاللہ جی تبدیلی تو آگئی ہے آگئی ہے اور آج آپ رات کو دیکھیں گے مزید تبدیلی آگئی ہے اب انشاءاللہ جو نیا چیمبر کا سیٹ اپ بنے گا جو آفس پہریر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہنڈر پرسنٹ وہ آپ کو بالکل پیلیز والی پکچر سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے اور وہ جو لوگ ہیں وہ ینگسٹر ہیں انرجیٹک ہیں کام کرنے والے ہیں اور وہ ٹریڈرز کے ساتھ سٹینڈ لینے والے ہیں اور انجم نسار صاحب میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا وہ بندہ ہے جو ٹریڈرز کے لیے کام کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں احسان مندوں میں سے جب وہ فیڈیشن کے پریزیڈنٹ بنے انہوں نے اپنے فون اپنے سیکٹری کو دے دیئے تھے وہ لوگوں کے فون نہیں سنتے تھے لیکن انجم نسار اپنے بندوں کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے اس لیے ان کے گروپ کو بھی شکست ہوئی اور لوگوں نے اس کو الیکٹ بھی کیا انجم نسار گروپ اچھا دیکھیں جی آج کی جو صورتحال ہے کیونکہ میں پچھلے کافی گھنٹوں سے یہاں پر مجود ہوں میں نے دیکھا ہے کہ لاہور کے جو ینگسٹر لوگ ہیں جو کاروباری تاجر حضرات ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں تاریخ رقم ہو چکی ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر ووڈ کبھی کاس نہیں ہوئے گزرشتہ روزو کلین سوپ اپ کیا گروپ نے آج لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی آج نیاب سٹ ہوگا اور تاجر جو ان سے ہیں ان کی تقدیر ایک بار پھر بدلے گی اور لاہور چیمبر کے جو نئی باڈی بنے گی وہ تاجروں کے لیے کام کرے گی ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو قیادت میں آئے وہ تاجر کے لیے کام کرے اور تاجروں کے سہولت کے لیے بلخصوص کیونکہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ٹیکسس کا معاملہ ہڑتا لیں یہ وہ مسائل ہیں جو لاہور کے تاجر برادری فیس کرتی ہے اور لاہور کے اندر آج گیم ہے گیم یہ تمام مارکٹیں ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت جلد دکانے بند کر کے اپنا ووڈ کاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں مزید تقریباً پونے دو گھنٹے کا وقت باقی ہے اس کے بعد گنتی شروع ہوگی اور کہا یہ جا رہا کہ آج بھی دس ہزار سے زیادہ ووڈ کاس ہوں گے ابھی تک تقریباً چھ ہزار سے زائد ووڈ کاس ہو چکے ہیں اور تقریباً تیرہ ہزار چھ سو نینانوے ووڈ ہیں ٹوٹل جو آج کاس ہونے اور اسی طرح جو کل کا جو آپ نے دیکھ لیا کل کے جو نتائج تو وہ کلین سیپ اپ کیا گروپ نے تمام سیٹیں وہ جیتے ہیں آج میں نے دیکھا کہ پینل کا ووڈ مانگا جا رہا ہے ایک بار پھر اور گروپ کی یہی کوشش ہے کہ پینل کے ووڈ کے ساتھ کلین سیپ اپ کیا جائے تاکہ تاجروں کی فلاہ کے لیے کام ہو جی ٹھیک ہے علی بہت شکریہ افسوسناک خبر سے آپ کو اگاہ کریں تھانا اربنسپورا کے حدود میں چھبیس سالہ لیڈی پولس کانسٹریبل سمن کے قتل کا یہ معاملہ ہے اسپیکنٹ اویز شفیق بھاری نفری کے ہم راجعہ وقوہ پر پہنچ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمرو اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹھہرے میں لائے جائے گا مزید آننگ مدصر حسین سے مدصر بتائیے گا آجی بلکل ہربنسپورا کے علاقے میں یہ ہے وہ لیڈی کانسٹریبل کے یہ قتل کا واقعہ پیش آیا ہے پلیس نے شروع کر دیا ہے لیڈی کانسٹریبل موڈ سیکر پر ایک نوجوان کے ساتھ ہے نوجوان جو ہے وہ لیڈی کانسٹریبل جگرہ ہوا نوجوان نے لیڈی کانسٹریبل پارک میں جو ہے وہ تشہدر بھی کیا ہے پہلے اور مقامی لوگوں نے نوجوان کو منع کیا لڑکی سے معافی مانگنے کا نوجوان نے جو ہے وہ پستاؤں نکال کر پہلے ہوای فیر کیا جسے ویسے جو ہوای فیرنگ سے جو مقامی لوگ تھے وہ منشور ہو گئے بارزہ نوجوان نے لیڈی کانسٹریبل پہلے پاؤں میں فیر کیا پھر سر میں جو ہے وہ تین گولنگ ہماری سے بعد جو ہے وہ لیڈی کانسٹریبل جتی وہ موقع پر ہی لاغ ہوگی قتل کی بارزہ کے بعد جو ہے وہ نوجوان موٹسیکل پر جو ہے وہ موقع سے افرار ہو گیا اس واقعی کی خلاف ملنے پر جو ہے وہ اسپیکنڈ ویش شفیق جو نفری ہے وہ جائے وکوبر پہنچتی اور اس والے سے اس کے کہنا ہے کہ جائے وکوبر سے شوائد کٹھے کر کے لازتو جو ہے وہ پوست مارٹم کے لیے مردہ کھا نے منتقل کر دیا اس والے سے اس کی کہنا ہے کہ موقع کی موقع پہلو پر جو تتیش ہے وہ جاری ہے تاں تتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کانسٹریبل سمن جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی تھی کہیں پر کہ وہاں پر جو ہے وہ جگڑا ہوا اور کانسٹریبل سمن جو ہے وہ شایدر کی رہی ہے آج جو تھی وہ چھوٹی پر تھی تدائی تکیشی مدابق جو ہے وہ رشتے کے تنازے پر دونوں کو درمائن جو ہے وہ جگڑا ہوا تاں تک کہنا ہے کہ مختلف پہنوں پر تکی کارت کا تکیش جاری ہے تکیش کے بار مزید حقاق سامنے آئیں گے کہ نوجوان میں جو ہے وہ سمن جو کانسٹریبل لڑکی ہے اس کو کیوں قتل کیا ہے اس والے سے فلس سے کہنا ہے کہ جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور جل جو ملزم ہے تو گلتار کر کے حوالات میں بند کیا جائے گا اور کاروائی کو آگے برائے جائے گا جی جو ٹھیک ہے بہت شکریہ مدسر حسین اب آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب مریو نواز کی زرصدارت صبائی کابینہ کا اجلاس ہوا صبح بھر میں سات ازار تین سو چوان کالیز ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دے دی گئی کچھے کے علاقے میں وزیراعلا پنجاب مریو نواز کی زرصدارت صبائی کابینہ کا اجلاس ہوا صبح بھر میں سات ازار تین سو چوان کالیز ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دے دی گئی کچھے کے علاقے میں وزیراعلا پنجاب مریو نواز کی زرصدارت صبائی کابینہ کا اجلاس ہوا وزیراعلا نے پنجاب بھر میں ورکنگ ومن کے ہوسٹل چارجز بڑھانے سے بھی روک دیا وزیراعلا پنجاب مریو نواز کی زرصدارت صبائی کابینہ کا یہ اجلاس ہوا ہے صبح بھر میں سات ازار تین سو چوان کالیز ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس بھی منظور کر لیا گیا ہے وزیراعلا نے پنجاب بھر میں ورکنگ ومن کے ہوسٹل چارجز بڑھانے سے روک دیا ہے جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں اور نجائز ٹیکس کے خلاف حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے 29 سپٹمبر کو ملک بھر میں اتجاجی دھرنا دینے اور 27 اکتوبر تک بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے حافظ نئیم ورحمان کہتے ہیں سپریم کورٹ کی مقصود نشستوں والے فیصلے کی تائید کرتے ہیں نجائز سیٹیں لینے والوں کا بھی قوم کو پتا ہونا چاہیے حمزہ خوشید کی یہ ریپورٹ دیکھیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم ورحمان پینتالیس دن کی ڈیڈ لین مکمل ہوتے ہی حکومت پر برس پڑے بولے کہ بس بہت ہو گیا بجلی کے بلوں اور نجائز ٹیکسز کے خلاف عوام کا پیمانہ لبریز ہو چکا انتیس کمبر سے ستائیس اکتوبر تک نئی احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں عوام سے پوچھ کر بل ادا نہ کرنے کا فیصلہ بھی کریں گے تائیس اکتوبر سے لے کر ستائیس اکتوبر تک ابتدائی طور پر ہم نے یہ پانچ دن متعین کی ہے ان پانچ دنوں میں ہم پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کریں گے بیٹ وقت اور ریفرینڈم کریں گے اور ہمارا ریفرینڈم اس بات پر ہوگا کہ آنے والے مہینے میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ادائیگی پاکستان کے لوگ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پہلے ہی کر چکے ہیں لہٰذا اب ہم حکومت کو بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے امیرج مات اسلامی کا کہنا تھا مخصوص نشستوں کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں جن کا حق ہے انہیں ضرور ملنی چاہیے قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ناجائز سیٹوں پر قبضہ کرتے ہیں وہ کتنے جمہوری لوگ ہیں جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے ہم اس کی جو کل بھی ڈیٹیل فیصلہ ہے اس کی مکمل تائید کرتے ہیں اور وہ مخصوص نشستیں ظاہرے جس کا حق ہے اس کو ملنی چاہیے حافظ نیم ورحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے پاس ملین مارچ کا آپشن موجود ہے جو لانگ مارچ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے حکومت ہوش کے ناخل لے رپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا انہیں آئی پی پیس کو لگام ڈالنی ہوگی کیمروین صدام حسین کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرتی گئی ہے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے عدالت پی ٹی آئی کو مخصوص نشستے دینے کا حکم دے محمد شفاق کی رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر متفرق درخواست شہری منیر احمد کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ کا وضاحتی فیصلہ اور تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحال عمل درامت نہیں کیا گیا چاروں صبحی سبلیوں کے سپیکرز کو بھی مراسلہ جاری کر چکے ہیں مخصوص نشستے پاکستان تحریک انصاف کو تحال نہیں ملیں درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت پی ٹی آئی کو مخصوص نشستے دینے اور مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم دے کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ وکلا کا انصاف کی پرہامی میں قلیدی کردار ہے پیپلز پارٹی کسی غیر قانونی ترمیم کا حصہ بنی ہے نہ ہی کبھی بنے گی گورنر پنجاب سے صدر پیپلز لائنز فورم راہیل کامران چیما کی قیادت میں فیصلہ باد بار کے وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی وفد میں عظیم حفیظ سیدار فاروق ڈوگر بار کے صدر جنرل سیکریٹری بھی شامل تھے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ موشے کی ترقی کے لیے لوگوں کو بروقت انصاف ملنا بہت ضروری ہے ملک کی بہتری کلیے وکلا سمیت موشے کے ہر طبقے کو مصبت کردار ادا کرنا ہے فیصلہ باد بار کے وفد نے گورنر پنجاب کو فیصلہ باد ڈیوین کے لیے الہیدہ ہائی کورٹ بینچ کی تشکیل سمیت دیگر مسائل سے اگہ کیا